گوانتا نامو بے سے دو پاکستانی بھائیوں کی وطن واپسی دو دہائی کے بعد رہائی کراچی سے کیوں گرفتار کیا گیا تھا امریکہ نے کیوبا میں واقع بدنام زبانہ گوانتا نامو جیل میں 20 سال سے قید دو پاکستانی بھائیوں عبدالربانی اور محمدربانی کو رہا کرنے کے بعد پاکستان منتقل کر دیا دونوں بھائیوں کو ستمبر 2002 میں پاکستانی حکام نے کراچی سے گرفتار کیا تھا پینڈا گو نے بتایا کہ دو افراد کو منتقل کرنے کے بعد گوانتا نامو بے جیل میں قید افراد کی کل تعداد کم ہو کر 32 رہ گئی ہے انیس سو سٹھ سٹھ میں پیدا ہونے والے عبدالربانی کو کیوبا میں بدنام زمانہ امریکی جیل کا سب سے پرانا قیدی سمجھا جاتا ہے امریکی حکام نے ان پر نائن الیون کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کے لئے کام کرنے اور کراچی میں القاعدہ کی محفوظ پناہ کا چلانے کا الزام آئیت کیا تھا تاہم انہیں نظر بند رکھنے کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ان کا القاعدہ کے آپریشنل منصوبوں میں کوئی کردار نہیں تھا انیس سو انتر میں پیدا ہونے والے محمد ربانی پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو شدت پسندوں کے حلقے میں شامل کروایا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خالد شیخ محمد اور عبدالرحیم کے سفر کے لئے فنڈز فرام کیے تھے عبدالرحیم پر امریکی بحری جہاز یو ایس ایس کول میزائل ڈسٹرائر پر خود کچھ حملے کے ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام ہے جس میں سترہ امریکی اہلکار مارے گئے تھے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے